اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے جنت البقی کی یہ پیچھے دیکھیں یہ جو گیٹا ہے یہ جنت البقی کا ہے کس نمبر گیٹ کے سامنے تھری سکس ٹو تھری سکس فور ہے ادھر تھری سکس ٹو ہے ادھر تھری سکس ٹو تین سو باسٹھ چونسٹھ تریسٹھ پہ کسی گیٹ کے بھی سامنے آپ آ کے بلکل سامنے یہ دروازہ صرف صبح حجر کے بعد اور شام اسر کے بعد یہ ایک گھنٹہ سرے کھلتا ہے آپ لوگ زیارت کر سکتے ہیں آج ہم بھی آئے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑی مشکل سے ٹائم ملیا تو آپ لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں اندر چلتے ہیں ادھر صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں اور اور بہت سارے مسلمان اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہیں جو کہ سارے جنت میں چلیے آپ کو زیارت کرواتے ہیں دکھاتے ہیں جنت البکی جہاں پہ قبرستان ہے جہاں پہ جو لوگ دفن ہوتے ہیں وہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو یہاں پہ جانے نہیں تھے دیتے لیکن ابھی فجر کے بعد کھلا اور یہاں پہ انٹری ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے پہلے ایک دو دفعہ ہم آئے ہیں لیکن ہم انہوں نے جانے نہیں دیا آج ہم نے دیکھا ہے دور سے ہی جو اوپن ہوا ہے تو کچھ نہیں پوچھ رہے بس نصیبہ میں تھا تو آگئے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ کے نیک لوگوں کی قبریں ہیں ریاض الجنہ میں یہ وہ جگہ جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بولا تھا کہ تیر مارو اور انہوں نے تیر مارا تھوڑی دور جا کے وہ گرا پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جہاں تک انہوں نے تیر مارا ہے اتنی جگہ میں کوئی بھی دفن ہوگا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا تو پیارے پیارے حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مجھے پہلے آپ نے بتایا ہوتا نا تو میں مشرق سے تیر مارتا اور مغرب تک جاتا اور آج سارے جنتی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے یہ دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک یہ قبرستان ہے اور جو بھی یہاں پہ دفن ہوتا ہے بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے اس کا کوئی حساب گرہ نہیں وہ صدہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ سارے جنتی لوگ یہاں پہ دفن ہوئے ہیں جس کے نصیبوں میں ہوتا ہے وہ ہی بھائی ادھر جنت میں دفن ہوتا ہے اللہ کا نیا لوگ یقیناً یہاں پر دفن ہوئے ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں بھائی بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے یہاں سے کبھی جانے دیتے ہیں کبھی نہیں جانے دیتے ہیں ویسے تو فجر کے بعد اور اثر کے بعد یہ کھلتا ہے اور مردوں کے اجازت ملتی ہے تو جا سکتے ہیں عورتیں ویسے میں نے کبھی نہیں آئی ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ آئی ہیں لیکن مردوں کو جانے دیتے ہیں زیادہ عورتیں نہیں آتی ہیں تو مرد جو صبح فجر اور اثر کے ٹائم آ سکتے ہیں اس وقت دروازہ کھلتا ہے گھنٹے کے لیے بس کوشش کریں بھائی یہاں پر آئیں یہ زیادتیں کریں انشاءاللہ آپ کے دل کو سپون ملے گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا آہرت آہرت بھی ہے جو لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے ان لوگوں کو یہ نظر آئے گا انشاءاللہ ان کو یاد آئے گا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی پیسہ کمانے یہ کرنے وہ کرنے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اللہ کے پیاروں کو یاد کرنا ہے تو جیسے ان نے اپنی زندگی گزاری تھی ہمارے پیارے نبیوں نے اور اماموں نے اور اللہ کے نئے لوگ صحابہ اکرام نے ہم میں بھی انشاءاللہ بیاسی زندگی گزارنی ہے یہ دیکھیں بہت بڑی بہت بڑا قبرستان ہے ویسے وہ جو جالیاں لگی ہیں وہاں سے آپ دیدار کر سکتے ہیں وہاں پہ جانے کے لئے کوئی پبندی نہیں ہے باہر کی طرف سے لوگ دیکھیں وہ کھڑے بوئی ہیں اس طرف یہ دیکھیں آپ کو یہ سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ پیچھے جالیاں پیچھے وہ عورتیں وغیرہ اور دوسرے لوگ وہاں سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اندر نہیں آنا دیا جاتا نصیبوں کی بہت ہے بھائی اللہ کا شکر ہے ہمیں اندر آنے دیا ہمیں یہ موقع ملا ذرا فاصل ہوا بڑی قسمت کی بہت ہے یہ اور یہ ساتھ ہمارے بابا جی بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے فادر اللہ با جی دیکھ کے یہ کیا مسوس ہوتا ہے ادھر کبروں کو کیوں با جی یہ کبروں کو دیکھ کے کیا مسوس ہوتا ہے اب تو مسوس پہ جان رہا لیا سی اگر کی ابا جی بھائی صحیح یاد کرے ہیں کہتے ہیں کوئی پتا نہیں ہم بھی جانے والے ہیں اللہ ان کو سے تندرستی دے بہت نیک بندے ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے ساری یہ کیسے بننا کس نے بنایا یہ سارا آپ کو دکھاتی ہیں کندی میں بھی لکھا ہے بنگالی عربی اور اردو میں بھی لکھا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ فارسی ہے یہ فارسی ہے اور یہ اردو کیا ہی بھی نہیں لکھی اردو ملدی جلدی اردو سے ملتی جلدی بھائی فارسی سے ملتی جلدی اردو ہے اس لئے اردو نہیں لکھی ہے یہ صرف فارسی لکھی ہے ہندی لکھی ہے بنگالی اور ایک بنگالی تو ہر نہیں اور ایک دو محجد جنت البقی جنت البقی ہے جنت البقی ہے اببا جیو اندر آن دیتا ہے صبح پجا ٹائم دے سٹھان کھل دا اسٹم اندر آن دیتا ہے یہ دیکھیں آپ دور دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے آپ کو یہ قبرستان نظر آتا ہے یہ دیکھیں ساری قبریں ہیں مدینہ کی مکہ کے گلیوں میں کوئی بندہ دفن ہو تو یہ بڑے ضرف کی بات ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پہ آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے وہ سامنے دیکھیں مدینہ مدینہ کے قبرستان میں دفن ہو بندہ تجھے بڑے نصیب کی بات ہے گاں دوستان میں ڭہ 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 ڤڭہ یہ کسی صحابہ اکرام کی قبر ہے یہاں پر بہت سارے صحابہ اکرام آرام فرما رہے ہیں یہاں پر آگے دروشری پڑھنا چاہیے یہاں سورت احلاث پڑھنی چاہیے چلے بانج وہ دوسری طرف سے چلتے ہیں دوسری طرف سے چلتے ہیں دوسری طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے ہوتیل ہیں اگر ان ہوتیلوں میں کوئی رہتا ہے تو وہ رزانہ زیارت کرتا ہے رزانہ دیکھ سکتا ہے جس چیز کو دیکھنے کے لیے لوگ پرس رہے ہیں یہ چلنے کے لیے راستہ انہوں نے پر آئے ہوئے تھوڑا سا باقی سارا قبرستہ آئے ہیں جتنا ہم کو معلوم تھا اتنا ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کیا دکھانے کی کوشش کیا بڑی مشکل سے ٹائم ملے اللہ کا شکر ہے تو ہم نے آکے یہاں پر ایک بنائی یا ویڈیو آپ لوگوں کو زیارت کروانے کے لیے جو لوگ یہاں پر نہیں آسکتے انہوں کی خواہش تھی کہ ہم جائیں مدینہ میں اللہ کے گھر میں جائیں مدینہ میں جائیں اور زیارتیں کریں یہاں کی ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے وہ وہیں پر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں زیارتیں کر سکتے ہیں تاکہ کل کو اگر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے انشاءاللہ تو وہ یہاں پر آئیں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو آرام سے آپ کو پہلے ہی پتا ہو کس جگہ پر جانا ہے کون سے زیارت کرنی ہے کیا کرنے ہے وہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا تو اس لیے پھر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگا آپ آسانی سے جا سکتے ہیں کس گیٹ سے جانا ہے کس جگہ سے جانا ہے وہ آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا اس لیے یہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں زیارت کر لیں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ